اسلام علیکم آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عمر جو یاب بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر اب دکھونے والے پاکستان میں تمام قومی اسمبلی کے الیکشنز کے نتائج کی کس پارٹی کی جانب سے کس امید بارنی الیکشن میں حصہ لیا اور کس پارٹی کی جانب سے کس امید بارنے کتنے بوٹ آسل کیے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہونے والے الیکشنز میں اس حلقے میں کتنے فیصد ٹرن اوٹ دیکھنے میں آیا تو آج کس ویڈیو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی الکابندیوں کے مطابق ہمارا الکا ہے انے نوے جبکہ الیکشن دوزار اٹھارہ میں اس حلقے کا نام تھا انے چھین میں یہ اس وقت میاں والی کا حلقہ نمبر دو ہے اس وقت حلقے کی مکمل آبادی کتنی ہے یہاں پہ خواتین اور ماردر جسٹرڈ ووٹر کی تعداد کتنی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی الکابندیوں کے مطابق کون کون سے علاقے حلقے میں شامل کی گئے ہیں یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخر میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت اس حلقے میں کونسی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار آٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخری حصے میں تو ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار آٹھ سے لے کر اب تک ہونے تمام الیکشن کے نتائج کی نمبر پر حاجی محمد خرشید آئے جو کہ ازاد امید بار تھے سترہ ہزار ساتھ سو چیلیس بوٹ حاصل کر سکے پانچ میں نمبر پر ملک صبح صادق آئے جو کہ امکو ام پاکستان کی جانب سے امید بار تھے ایک ہزار سات بوٹ حاصل کر سکے چھٹے نمبر پر حمید اکتر آئے جو کہ ازاد امید بار تھے دو سو تیراسی بوٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار آٹھ میں سلکے میں جو ویلیڈ بوٹ کاسٹ ہوئے ایک لاک ساٹھ ہزار ایک سو انتیس تھے چھ ہزار دو سو چیاسی بوٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل بوٹ ایک لاکھ چھ سٹھ ہزار چار سو پندرہ کاسٹ ہوئے ریجسٹڈ بوٹرز کی بات کریں تو تین لاکھ سات ہزار اٹھ سو انتالیس تھے جبکہ ٹرن آؤٹ یہاں پہ چبون اشاریہ زیرو چھ فیصد دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار تیرہ کی تو الیکشن دوزار تیرہ میں سلکے کا نام تھا انہیں بہتر میاں والی کال کا نمبر دو یہاں پہ ایمینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے امجد علی خان نیازی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے امیدوار تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار چھ سو اٹھ سٹھ بوٹ اصل کیے دوسرے نمبر پر ہمیر حیات خان روکڑی آئے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے چونسٹھ ہزار نو سو نبوے بوٹ اصل کر سکے تیسرے نمبر پر ملک سجاد آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے ستائیس ہزار دو سو ایک بوٹ اصل تیس چوتھے نمبر پر انام اللہ خان نیازی آئے جو کہ امکم ایج کی جانب سے امیدوار تھے آٹھ ہزار ایک سو چوراسی بوٹ اصل کر سکے پانچویں نمبر پر جوید اقبال آئے جماعت اسلامی کی جانب سے امیدوار تھے ایک ہزار اکسو اٹھاسی بوٹ اصل کر سکے چھتے نمبر پر گل کماند خان آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے اور ایک ہزار ایک سو چیلیس بوٹ اصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار تیرہ میں سلکے میں جو ویلیڈ ووٹ کاسٹ ہوئے دو لاکھ تیس ہزار پانچ سو ستتر تھے آٹھ ہزار چار سو تیرہ سی بوٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ دو لاکھ انتالیس ہزار ساٹھ کاسٹ ہوئے تین لاکھ ہکتر ہزار تین سو چوہتر ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تھی تارن اوٹ الیکشن دوزار تیرہ میں سلکے میں ترے سٹھ اشاریہ چھ نو فیصد دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کی تو الیکشن دوزار اٹھار سے پہلے کی جانے والی القبندیوں کے مطابق اسلکے کا نام انہے بہتر سے تبدیل کر کے انہے چھانوے میاں والی کال کا نمبر دو رکھا گیا یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے امجد علی خان نیازی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے امیدوار تھے ایک لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو اکانوے ووٹ اصل کیے دوسرے نمبر پر محمد حمیر حیات خان نیازی آئے جو کہ پاکستان مسلم لگنون کی جانب سے امیدوار تھے تیسرے نمبر پر سات سو چوون بوٹ اصل کر سکے چوتھے نمبر پر سجاد احمد ملک آئے ٹیل پی کی جانب سے امیدوار تھے تیسرے پائنسو اٹھانوے ووٹ اصل کر سکے پانچوے نمبر پر عزیز الرحمان آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے آٹھ ہزار تین سو چوالیس بوٹ اصل کر سکے چھتے نمبر پر یہاں پہ محمد خالد آئے پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے دو ہزار سات سو گیارہ ووٹ اصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکش الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے کی مکمل آبادی تھی سات لاکھ اٹھتیس ہزار پائنسو چوالیس جبکہ چار لاکھ پچاس ہزار سات سو اکتالیس ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تھی دو لاکھ پنتالیس ہزار پائنسو تیرہ میل ووٹرز جبکہ دو لاکھ پانچ ہزار دو سو اٹھائیس فیمل ووٹرز پر مستمیل یہ حل کا تھا بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ میں سلکے میں پولنگ سٹیشنز کی تو تین سو پچپن تھی یہاں پہ ترن اوٹ الیکشن دوزار اٹھارہ میں سلکے میں ستاون اشاریہ نو پانچ پیسٹ دیکھنے میں آیا دو لاکھ اکسٹ ہزار ایک سو نواز سی ٹوٹل ووٹ الیکشن دوزار اٹھارہ میں سلکے میں کانسٹ ہوئے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے کے گوگل میپ کی تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے کا گوگل میپ کچھ اس طرح سے تھا آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت اس سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے تھے جبکہ ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی تو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے کی جانے والی علقابندیوں کے مطابق اس سلکے کا نام انہیں چھانمے سے تبدیل کر کے انہیں نوے میاں والی کالکہ نمبر دو رکھ دیا گیا اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں اس وقت سلکے کی مکمل آبادی کی تو الیکشن دوزار چوبی سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندیوں کے مطابق اس وقت سلکے کی مکمل آبادی آٹھ لاکھ نینانمے ہزار چھ سو چوبیس افراد پر مشتمل یہ حلقہ ہے بات کریں اس وقت سلکے کے گوگل میپ کی تو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے جاری کردہ نیلکہ بندیوں کے مطابق اس وقت سلکے کا گوگل میپ کچھ اس طرح سے ہے جو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں تو دوستو بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی تو اگر آپ یہ ویڈیو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساز لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے یہ پائدہ ہوگا کہ جیسے الیکشن دوزار چوبیس مکمل ہوں گے تو اس سے اگلے ہی دن آپ کے اس سلکہ اینے نوے نائنٹی میاں والی کالکہ نمبر دو کے الیکشن نتائج کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی اس وقت سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو سوشل میڈیا پر ہونے والے سرویس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس وقت سلکے میں پاکستان طریقہ انصاف الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے اگر آپ اس سلکے کے ووٹر ہیں اور آپ کی رائے ہم سے مختلف ہے تو آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے کر بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق اس وقت سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج کی ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو نوے کی تو الیکشن انیس سو نوے میں سلکے کا نام تھا انڈیویو پنتالیس میاں والی کالکہ نمبر دو یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے غلام حسن خان جو کہ پاکستان مسلم لیگ سی کی جانب سے امیدوار تھے چھپن ہزار دو سو اناسی ووٹ حاصل کر سکے دوسرے نمبر پر امان اللہ خان آئے ایم یو جے پی کی جانب سے امیدوار تھے بامن ہزار سات سو انتیس ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر سراج الدین آئے جماعت اسلامی کی جانب سے امیدوار تھے بیس ہزار چھے سو پندرہ ووٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر یہاں پر مزفر عباس زیدی آئے جو کہ پاکستان پی پس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے گیارہ ہزار سات سو اکان میں ووٹ حاصل کر سکے پانچ میں نمبر پر حاک نواز خان آئے جو کہ جے آئی کی جانب سے امیدوار تھے اور چھہ ہزار ایک سو تیس ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو ستتر کی تو الیکشن انیس سو ستتر میں سلکے کا نام تھا اینے اکسٹھ میاں والی کالکہ نمبر دو یہاں پر ایم اینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے امیر عبداللہ خان روکڑی جو کہ پاکستان پی پس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے ایٹین نائن تھاؤزنڈ تری انڈرڈ نائنٹین ووٹ حاصل کر سکے جبکہ مولانا عبدال ستار خان نیازی پی اینے کی جانب سے امیدوار تھے اور سنتیس ہزار چار ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو پچاسی کی تو الیکشن انیس سو پچاسی میں سلکے کا نام تھا اینے اکسٹھ میاں والی کمبائن بکھر کا یہ حلقہ تھا نان پارٹی یہاں پر الیکشن ہوئے امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی جو کہ اکسٹھ ہزار نو سو چوبیس ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر آمر حیات خان نیازی آئے جو کہ ساٹھ ہزار نو سو پچپن ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر حاجی غلام محمد آئے جو کہ آٹھ ہزار چھے سو چھے سٹھ ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو اٹھاسی کی تو الیکشن انیس سو اٹھاسی میں سلکے کا نام تھا انیچ چوون میاں والی کال کا نمبر دو الیکشن انیس سو اٹھاسی میں یہاں پر ایم اینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی پی اے آئی کی جانب سے امیدبار تھے بیالیس ہزار چھے سو نینیان میں بوٹ حاصل کیا دوسرے نمبر پر خان آمر حیات خان آئے جو کہ آئی جی آئی کی جانب سے امیدبار تھے چالیس ہزار چار سو ستتر بوٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر فقیر عبدالماجد خان آئے جو کہ پاکستان ٹپس پارٹی کی جانب سے امیدبار تھے اٹھارہ ہزار چھے سو انتیس بوٹ حاصل کر سکے باقی امیدباروں کے نام اور ان کے حاصل کرتا بوٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو نوے کی تو الیکشن انیس سو نوے میں سلکے کا نام تھا انہے چون میاں والی کال کا نمبر دو یہاں پہ ایم اینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے گول حمید کان روکڑی آئی جی آئی کی جانب سے امیدبار تھے محمد آئے جو کہ ازاد امیدبار تھے ایک ہزار تین سو انتیس بوٹ حاصل کر سکے باقی امیدباروں کے نام اور ان کے حاصل کرتا بوٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو تیرانوے کی تو الیکشن انیس سو تیرانوے میں سلکے کا نام تھا انہے چون میاں والی کال کا نمبر دو یہاں پہ ایم اینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی جو کہ ازاد امیدبار تھے اکتالیس ہزار نون سو اکتالیس بوٹ حاصل کر سکے دوسرے نمبر پر مولانا عبدالستار خان نیازی آئے فقصر مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدبار تھے تیس ہزار سات سو تیرانوے بوٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر امیر حیات خان روکڑی آئے جو کہ ازاد امیدبار تھے پچیس ہزار پائنسو آٹھ بوٹ حاصل کر سکے باقی امیدباروں کے نام اور ان کے اصل کردہ بوٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو ستانوے کی تو الیکشن انیس سو ستانوے میں اس علکے کا نام تھا انہے چون میاں والی کال کا نمبر دو یہاں پہ ایم اینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے انام اللہ خان نیازی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدبار تھے 53,861 ووٹ حاصل کر سکے دوسرے نمبر پر محمد حمیر یا حمیر حیات روکری آئے جو کہ ازاد امیدبار تھے 29,638 ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی آئے جو کہ پاکستان پپس پارٹی کی جانب سے امیدبار تھے 20,708 ووٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر عبدالعزیز خان آئے جو کہ این پی پی کی جانب سے امیدبار تھے 3,640 ووٹ حاصل کر سکے پانچ میں نمبر پر سردار رفیق خان آئے جو کہ ازاد امیدبار تھے 1,356 ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار دو کی تو الیکشن دوزار دو سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندیوں کے مطابق سلکے کا نام تبدیل کر کے انہیں 72 میاں والی کا حلقہ نمبر دو رکھ دیا گیا یہاں پہ الیکشن دوزار دو میں امینے کی سیٹ پر کام جاب ہوئے ڈاکٹر شیر افغان خان جو کہ پاکستان پپس پارٹی کی جانب سے امیدبار تھے 50,210 ووٹ حاصل کر سکے دوسرے نمبر پر ملک محمد فیروز جویہ آئے جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے امیدبار تھے اور 46,240 ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر انہام اللہ خان نیازی آئے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدبار تھے 30,018 ووٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر آمیر عبداللہ خان آئے جو کہ امیم اے کی جانب سے امیدبار تھے 13,588 ووٹ حاصل کر سکے پانچ میں نمبر پر تاریخ عباس خان آئے جو کہ امیم اے کی جانب سے امیدبار تھے اور 3,356 ووٹ حاصل کر سکے